آج کل نوکری کے لیے یا کالجز کے ایڈمیشنز کے لیے کچھ مخصوص ذاتیں اور جماعتیں ہیں جن کو کنسیشنز ملتے ہیں پرسنٹیج کا کنسیشن یا ریزرویشن لکھا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں سب مومین آپس میں بھائی ہیں تو او بی سی وغیرہ جو ذات کے سیڈیفیکٹس بنایا جاتے ہیں ان کا بنوانا شرعن کیسا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بنوا سکتے ہیں کیونکہ یہ تقسیم اور یہ بٹوارہ آپ نے نہیں کیا ہے یہ بٹوارہ حکومت نے کیا ہے اور وہ بٹوارہ بھی کوئی غیر منصفانہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا بٹوارہ تو شریعت نے بھی کیا ہے مثلا زکاة کا جو قانون ہے یہ قانون اسی طرح کا ہے کہ مالداروں کو نہ دیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے تو آپ سوچیں جب سب انسان برابر ہیں تو سب کو دینا چاہیے خالی غریبوں کو دینے کا حکم کیوں دیا گیا تو بھائی یہ امدارت مسئلہ ہے سب ایک برابر ہیں یہ دوسرے معاملے میں کہ سب کی عزت کی جائے کسی کو گالی نہ دی جائے سب کا برابر احترام کیا جائے سب کی جان سب کے جان کی حفاظت دے یہ پانچ چیزیں ہیں جان کی حفاظت مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت اقل کی حفاظت نصب کی حفاظت یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں میں سب برابر ہیں کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ دوسرے کی جان مال دین اقل نصب ان پانچ چیزوں کی حفاظت ان پانچ چیزوں میں برابر ہیں لیکن غریبی امیری کا بٹوارہ تو خود اللہ تعالی نے کر دیا ہے اس لیے ہم اگر مدد کریں گے سب سے پہلے غریبوں کی مدد کریں گے حکومت نے ہماری اگر اس طرح کا بٹوارہ کیا ہے تو یہ دیکھا بٹوارہ کیا ہے کہ فلا فلا قوم کے لوگ غریب ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ریایت ہونی چاہیے اور فلا فلا قوم کے لوگ امیر ہیں یا ان کے پاس اتنی دولت ہے یا استطاعت ہے کہ وہ کما سکتے ہیں اس لیے حکومت نے ان کو اصولت نہیتہ کیا ہے اس لیے حکومت یہ بٹوارہ تقریباً منصفانہ ہے آج کل